اسلام علیکم تو فائلم سیلنٹریٹ اس پہ بھی ہم لوگ بات کریں گے سب سے پہلے فائلم سیلنٹریٹ کی ڈیفنیشن فائلم سیلنٹریٹ group of those simplest metazoa animals فائلم سیلنٹریٹ چوہے belongs to metazoa but these are simplest metazones also known as nideria because of specialized cells نائیڈرو سائیڈز اور نائیڈرو بلاسٹ اس فائلم کا نام فائلم نائیڈیریا یا فائلم سیلنٹریٹا اس وجہ سے ہے کہ اس میں specialized cells ہیں جن کو کہا جاتا ہے نائیڈرو سائیڈز یا نائیڈرو بلاسٹ ہم اس بات کو بھی پڑھیں گے کہ اس کا نام سیلنٹریٹا کیوں ہے اب ہمارے پاس سب سے پہلے فائلم سیلنٹریٹ کے ممبر کا سائز تو فائلم سیلنٹریٹ کے ممبر کا سائز جو ہے یہ میکرو اسکوپک سائز سے میکرو اسکوپک سائز تک ان میں ڈائیورسٹی ہے میکرو اسکوپک سائز اپ ٹو فیو میلی میٹرز جس کی اگزیمپل ہمارے پاس کامن اگزیمپل ہے ہائیڈرو جس کا سائز ہے اپ ٹو فیو میلی میٹرز جبکہ میکرو اسکوپک میں جس کا سائز اپ ٹو میٹرز ہے اگزیمپل ہے برانچیو سیرنثیس برانچیو سیرنثیس is that member of phylum سیلنٹریٹ whose size is in میٹرز اب ہمارے پاس phylum سیلنٹریٹ کے میمبرز کا ہیبیٹیٹ تو ہیبیٹیٹ میں ہمارے پاس mostly marine few in fresh water اس کی میجارٹی جو ہے وہ marine water میں جبکہ کچھ اسپیشیز few اسپیشیز present in fresh water ڈائیورسیٹی کے لحاظ سے nine hundred thousand to ten thousand اسپیشیز and symmetry radial ان کے میمبرز میں جو symmetry ہوگی یعنی plan of cutting ہوگا وہ ہوگا radial اب یہ radial symmetry والے organisms کو ہم نے introduction میں پڑھا تھا diploblastic اس لیے ان کی embryonic یا jump layers are body walls diploblastic means that bi layers ہمارے پاس ان کی embryonic layer two layers ہوں گی ectoderm and endoderm اور وہ two layers throughout the life retain کریں گی اس لیے ان کی body structure ہوگا وہ بھی bi layered ہوگا یعنی کہ اس میں ایک outer layer ہوگی ایک inner layer ہوگی outer layer کو کہا جائے گا outer epidermis جب جبکہ inner layer کو کہا جائے گا inner gastrodermis اس کو inner gastrodermis کیوں کہتے ہیں ابھی ہم اس پہ بات کریں گے in between these two layers a geliteous mostly a cellular mostly a cellular proteinious geliteous material will be present known as mesoglia two layers کے درمیان جو ہمارے پاس material ہوگا a cellular mostly وہ آپ کے پاس کہایا جائے گا mesoglia اب ہمارے پاس جو outer epidermis ہے اس outer epidermis میں five different type of cells ہوں گے number one epithelio muscular cells epithelio muscular cells are those cells which form the epithelium یعنی outermost body of salentrates جو salentrates کی outermost body بنے گی وہ ایکٹو ڈرم epithelio cell سے بنے گی epithelio muscular cell سے بنے گی لیکن انھی cells کی around the mouth جو position یہاں پہ specialized cells ہوں گے نائیڈرو سائٹس یہ نائیڈرو سائٹس سیلز جو ہیں جن کو کہا جاتا ہے نائیڈرو بلاسٹ بھی یہ نائیڈرو سائٹس سیلز جو ہیں مل کر بنائیں گے glenٹ جسے کہا جائے گا نیمیٹو سسٹ یاد رکھنا ہے کہ outer epi dermis کی جو mouth کے around position ہوگی وہاں پہ specialized cells ہوں گے نائیڈرو بلاسٹ یا نائیڈرو سائٹس جن کی واجہ سے اس phylum نائیڈریہ ہے اور یہ سیلز مل کر جو glenٹ بنائیں گے اس glenٹ کا نام ہوگا نیمیٹو سسٹ یہ جو نیمیٹو سسٹ ہے یہ پوائزنس سکریشن کرے گی یہ پوائزنس سکریشن کے majorly two functions ہیں نمبر ون پریڈیشن کہ یہ اپنا شکار کریں گی کسی بھی جو ان کا پریہ ہوگا اسے کیپچر کریں گی through سکریشن آف کیمیکل from نیمیٹو سسٹ which composed by نائیڈرو باست اور نمبر two اس کا function ہوگا نیمیٹو سسٹ کی سکریشن کا protection یعنی defense and offense جب کبھی ان پہ کوئی حملہ کرے یا یہ کسی پہ اٹیک کرے تو ریسپونس میں جس composed by نائیڈو بلاست پھر اس کے بعد نمبر three پہ اس لیئر میں انتسٹیشیل سیل ہوں گے these انتسٹیشیل سیل سیل undifferentiated act as stem cells and can be developed into any type can be differentiate into any type of cells of their body نمبر three نمبر four ان میں nerve cells یعنی neuron cells ہوں گے actrodum میں as well as inner drum وہ ہم discuss کریں گے اور پھر اس میں sensory cells ہوں گے for detection of any stimuli تو یہ جو outer epidermis ہے یہ آپ کے پاس بنی ہوئی five type of cells ہے number one epithelio muscular cells number two nido blast یا nido sites number three interstitial cells number four nerve cells یعنی neuron and number five sensory cells اب جو ہمارے پاس inner layer ہے inner layer is known as inner gastro dermis اب یہ inner gastro dermis اس کا نام کیوں ہے اس لیے کہ یہ جو inner layer ہے یہ آپ کے پاس مل کر بنائے گی ایک cavity inner cavity یہ جو inner cavity بنے گی اس cavity کا نام ہوگا gastro vascular cavity اور intron cavity اس intron cavity کی وجہ سے اس phylum کا نام بھی ہوگا salentrata what seal کا مطلب ہوتا ہے cavity what seal کا مطلب جیسے آپ نے silom میں پڑھا تھا introduction میں although ان میں silom نہیں ہے لیکن میں what seal کی بات کر رہا ہوں سیل کا مطلب cavity تو اس cavity کا نام ہوگا intron اس لئے cavity کے لئے seal اور جو ہیں وہ آپ کے پاس cavity کا نام ہے intron اس لئے اس phylum کا نام ہوگیا salentrata یعنی salentrata تو یاد رکھیں phylum salentrata کا نام جو salentrata ہے because of silentron cavity یا intron cavity وہ because of inner یعنی ایکٹر dermal layer کی وجہ سے ہے inner gastro dermis کی وجہ سے جب کہ اس کا نام نائی ڈیرہ یا نائی ڈیریا because of ایکٹر dermis because of outer epidermis نائی ڈیو بلاس یا نائی ڈیو سائٹ کی وجہ سے ہے اب question ڈیرہ کہ اس کا نام inner gastro dermis کیوں ہے کیونکہ intron cavity کا دوسرا نام ہوگا gastro vescular cavity یہ جو center میں cavity ہے اس cavity کا نام ہوگا gastro vescular cavity کیوں ہے کیونکہ اس کی composition میں nutritive muscular cells یعنی digestive cells ہوں گے اس intron cavity کا نام gastro vescular cavity اس لیے ہے کیونکہ اس میں ایسے cells ہیں which are responsible for digestion number two اس میں چونکہ digestion ہوگی اور digestion ہوگی chemical digestion for chemical digestion enzymes required and chemicals required which secrete by gland cells تو اس میں دوسرے number پہ ہمارے پاس ہوں گے gland cells number three again اس میں بھی interstitial cells nerve cells اور sensory cells ہوں گے تو inner and outer epidermis composed by five type of cells among which three are common interstitial nerve and sensory cells while the epithelio and nutritive cells are different from each other now next number پہ یہ تو تھی structure structure کے بعد journal characteristics یعنی journal features of phylum chalentrits phylum chalentrits phylum chalentrits phylum chalentrits belongs to metazora and in metazora belongs to umetazora umetazora means that the tissue organization present the tissue organization present because of nervous system but the nervous system will be diffused diffused nervous system کا مطلب ہے کہ control center will be absent means that brain or brain like structure absent only neurons are present which directly linked with each other and peripherally activate or peripherally perform their body function in can nervous system is in can control center brain ganglia nerve ring or cerebral ganglia like structure not nerve cells are which peripherally are connected and direct message to body chemical nervous coordination control can control now nervous coordination is diffuse type key to ultimately hum are a pass no differentiation of neuron in phylum salentrate although neurons are present but the neurons not called as a sensory motor are associated neuron because no control center is present number number two digestive system the digestive system present but the digestive system will be incomplete incomplete digestive system means that the only single aperture present for engulfing means we have intake of food and remove of food ejection now this mouth is mouth which we say this mouth also acts as anus when food enter into food after gastro vasculi cavity gland secretion chemical digestion to ho go like undigested food again remove through mouth which again act as anus this type can say like digestive system go incomplete digestive system nutrition की बात करें अगर तो heterotropic है और nutrition मे है carnivores ये जो इसके mouth पे tentacles और mouth के round जो है वो nematocyst help to in capture to prey ये tentacles plus nematocyst की chemical secretion किसी भी prey को किसी minute organism को capture paralyze करके engulfing into gastro vascular cavity मे help करेगी next number पे proper excretory respiratory and circulatory system absent therefore excretion respiration and circulation takes place by diffusion means that cell to cell excretion respiration and circulation takes place skeletal skeletal may be hydrostatic यानि support in body because of body fluids और exo skeleton in form of calicarious या calcium carbon shell हमारे पास इन में जो skeleton होगा वो hydrostatic यानि body fluid support provide करेगा या calcium carbon का calcarious type of exo skeleton इन की body बे होगा अब skeleton जब होगा तो automatically locomotion तो locomotion में may be motile or cyst side when motile their movement is because of tentacles which are present around the mouth interesting चीज़ है reproduction reproduction in salentrate takes place of both type asexual by mean of budding and sexual by mean of gamete fertilization but the gamete formed by interstitial cells याद रखना है कि gamete जो है वो interstitial cells से बने गे अब हमारे पास जहाँ पे इन की जो interstitial cells gamete बनाएं गें तो उस बैस पे ये आपके पास हर यूनी sexual यानी के डायोशियस होंगे लेकिन जिस कालूनी में ये प्रेजेंट होंगे तो कालूनी मानोशियस यानी बाय sexual हो सकती अब इस बैस अब इस बैस ये जरूरी नहीं है कि इस फाइलम के हर मिंबर में sexual री प्रोड़क्शन होगी अब हमारे पास री प्रोड़क्शन और बाडी फार्म के लियास से जो फाइलम सेलिंट्रेट का आडर है सीफोनो फोरा सीफोनो फोरा जो आडर है इसके अंदर एक special करेक्टर है जिसे बोलते है poly मार्फिजम poly आर्गनिजम्स जिनकी टू आर मोर देन टू फार्म्स अब हमारे पास फाइलम सेलिंट्रेट्स में कुछ मिम्बर्स मौनो मार्फिक है यानि कि थूआउट दा लाइफ एक्जिस्ट अउनली इन वन फार्म कुछ आर्गनिजम्स डाइमार्फिक है एक्जिस्ट इन टू फार्म्स और कुछ आर्गनिजम्स ट्राइमार्फिक है एवन एक्जिस्ट इन त्री फार्म्स धेर पोर धेर बाडी फार्म इस नौन एस पॉलीमार्फिजम इन पॉलीमार्फिक फार्म एक्जेंपल में ہم ڈائی مارفک کی اگر بات کریں تو ڈائی مارفک میں میجر ٹو فارمز ہوں گی نمبر ون پولپ اور نمبر ٹو میڈیوسا ہمارے پاس یہ جو فائلم سیلنٹریٹس کے ممبرز ہیں ان میں دو فارمز ہوں گی یا تو پولپ یا تو میڈیوسا اب پولپ جو فارم ہوگی وہ ایسیکچول ہوگی اور جو میڈیوسا ہوگی وہ سیکچول فارم اب یہ آپ کے سامنے ہے جیلی فش کا پولپ اور یہ آپ کے سامنے ہے جیلی فش کا میڈیوسا آپ اکثر و بیشتر جیلی فش کو اس فارم میں دیکھتے ہیں لیکن یہ اس کی ڈومینٹ سٹیج ہے جیس کو کہیں گے میڈیوسا لیکن اس کی جب سیکچوری پروڈکشن ہوگی تو سیکچوری پروڈکشن میں ہمارے پاس اس کی دو سٹیجز آئیں گی ہے سیکچول اور سیکچول وہ انشاءاللہ لزیز ہم الٹرنیشن آف جنریشن میں بات کرتے ہیں لیکن یہاں پہ پولپ یا میڈیوسا ہوں گے ان فارم آف کالونیز اور کالونیز میں ایک ورڈ جوز کریں گے آپ زوائیڈ بار بار آپ ایک ورڈ کو ریپیٹ کریں گے زوائیڈ اب یہ ورڈ زوائیڈ کیا ہے زوائیڈ مینز اینی اینیمل آر سیل ویچ کیپیبال اسپونٹینیویس آف اسپونٹینیویس موومنٹ اینڈ اگزیسٹنس انڈیپینڈنٹلی فرم دیئر کالونی کی کالونی کے اندر کوئی آرگنیزم موجود ہے لیکن اگر آپ اسے کالونی سے آئیسولیٹ کرنے تو پھر بھی وہ انڈیپینڈنٹ اگزیسٹنس کر سکے ایسے آرگنیزم کو کہا جائے گا زوائیڈ اب یہ ایسے سیل کو کہا جائے گا زوائیڈ اب جیسے ہم نے بات کی کہ زوائیڈ جو ہیں وہ کالونی میں ہوں گے تو پولپ کی جو کالونی ہوگی اس میں تھری ٹائپس آف زوائیڈ ہوں گے نمبر ون گیسٹروزوائیڈ which are رسپونسیبل ان کالونی فار نیوٹریشن بٹ ون دے سیپریٹ فرم کالونی دے آر کیپیبل فار ایچ ایوٹی فنکشن similarly دیکتالوزوائیڈ رسپونسیبل فر پراتیشن ان کالونی بات ون سپریٹ فرم کالونی بات فرم کالونی فرم کالونی ان گونوزوائیڈ دیگتالوزوائیڈ رسپونسیبل فرم ریپردکشن ایسے سیچول جنراتی جنسیچول فرم مدیوزا کنسیسٹ آف فور ٹائپس آف زوائیڈ نمبر ون نیکٹو فور آر نیکٹو کیلکس ویچ آر رسپونسیبل فار سویمیگ یہ نیکٹو فور یا نیکٹو کیلکس وہ زوائیڈ ہیں جو کی اس میں یہ ٹینٹیکل بنائیں گے جن کا کام ہوگا سویمیگ نیمیٹو فور آر رسپونسیبل فار دہ فارمیشن آف بیل ویچ آر رسپونسیبل فار فلوٹنگ جو فلوٹنگ ہوگی وہ ہوگی تھرہ نیمیٹو فور جبکہ بریکٹ آگین فار ڈیفینس آف میڈیو سا اینڈ گونو فور آگین فار ریپروڈکشن این میڈیو سا تو یہ آپ کے پاس ڈیفرن ٹائپ آف آزوائٹس سیکچول اور ایسیکچول فارم میں ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایسیکچول پولپ ہے اور یہ آپ کے پاس سیکچول فارم ہے میڈیو سا اب یہاں پہ جو ریپروڈکشن ہوگی وہ اس کو کہا جائے گا الٹرنیشن آف جنیریشن بٹ الٹرنیشن آف جنیریشن is پریزنٹ اونلی ان دوز سیلنٹریٹس وی ایسیکچول اینڈ سیکچول ریپروڈکشن تیکس پلیس وی اونلی ایسیکچول دین اگزیس اونلی این مانو مارفک فارم لائک ہائیڈرہ این ایسیکچول فارم جہاں پہ صرف ایسیکچول ریپروڈکشن ہوگی تو وہاں پہ صرف ہمارے پاس جو ہے وہ پولپ فارم ہوگی جیسے وہ مانو مارفک ہوں گے جیسے اس کی کامن اگزیمپل ہائیڈرہ لیکن جو ہمارے پاس انڈر نیشن آف جنیرشن ہے اس کا دوسرا نام ہوتا ہے میٹا جینیس یہ کنسپٹ وہاں پہ جہاں پہ ایسیکچول اینڈ سیکچول بوت ری پروڈکشن آر پریزن اب ہمارے پاس جیسے ہم لوگ اگر جیلی فش یا اوبلیا یا فائسلیا کی بات کریں تو یہ آپ کے پاس وہ ارگنیزم ہیں جن میں آپ کے پاس پولپ اور میڈیوسا دونوں جنریشن ہوگی تو ہوگا کیا کہ پولپ سے آپ کا پاس میڈیوسا بنے گا میڈیوسا سے ریٹرن میں ایس ایک سیکچول فارم بنے گی پولپ پولپ سے پھر میڈیوسا میڈیوسا سے اگین آپ کے پاس جو ہے وہ کیا بنے گی پولپ تو اب یہ دو جنریشن ایک دوسرے کو الٹرنیٹ کریں گی اس فارم کو کہا جائے گا میٹا جینیس آر جنریشن لازت میں ہمارے پاس کلاسیفکیشن آف فیلم سلن ترید اندہ بیسی آف کلاسیفکیشن فیلم سلن ترید کلاسیفید انتو ثری مجر کلاسی نمبر 1 ہیڈروزو نمبر 2 سیفوزو نمبر 3 انتوزو ہیڈروزو دو سلن ٹریٹ سین میزاگلیا کمپوزڈ بائی اے سیلولر جیلیٹیس مٹیریل جو ہم لوگ ٹپیکلی جرنل انٹروڈکشن یا جرنل فیچرز میں کہتے ہیں کہ میزاگلیا اے سیلولر ہوگا وہ بیسیکلی جو کریکٹر ہم پڑھ رہے ہوتا ہیں وہ کلاس ہیڈروزو کا یعنی ہائیڈرا اور اوبلیا کا کریکٹر ہے جس میں ہمارے پاس اے سیلولر میزاگلیا ہوگا اور یہ وہ آرگنزمز ہیں جن کا پولپ فارم ڈومیننٹ ہوگا یا انلی پولپ پریزنٹ سیمیلرلی ہمارے پاس جو ہے سائی فو زوا میں سیلولر میزاگلیا ہوگا اور اس کی اگزمبل میں کامن یوریلیا اور اس کی دوسری اگزمپل ہے رائزو اسٹروم ان میں جو ڈومیننٹ جن ہوگی وہ آپ کے پاس ہوگی میڈیوسا انتھوزوہ میں ہمارے پاس میزاگلیا کمپوز بائی فائیبریس کنیکٹیو ٹیشو پلس ایم آبائیڈ سیلز اور ان میں میڈیوسا سرے سے اپسنٹ ہوگا اور اس کی کامن اگزمپل ہے میٹریڈیم اور زینیا یہ آپ کے پاس تھی تھری کلاسز آفائیلم سیلنٹ ریٹ لاسٹ میں ایک دو اگزمپل کو مینشن کرنا بڑا ضروری ہے جیسے ہمارے پاس اگزمپل ہے فائیسیلا یا فائیسیلیا تو یہ جو فائیسیلیا اگزمپل ہے اس کا دوسرا نام ہے پروٹوگیز من آف وار کیونکہ یہ پروٹوگیز جو تھی وہ ایک شپ تھی پروٹوگیز من آف وار یہ اس کے ساتھ فیزیکل ریزیمبلنس ہے اور اس کی سپیڈ آلماسٹ 12.1 سنٹیمیٹر پر سیکنڈ ہے پھر اس کے باد اس کی ایک اور اگزمپل ہے میڈری پورا میڈری پورا کامنلی نون ایس کورل جو فائلم سیلنٹ ریٹ کے اگنامی ایمپورٹنس میں کورل ریفز فارمیشن پڑتے ہیں تو وہ جو کورل ریفز ہیں جن کور وہ بنتی دیپوزیشن ہوتی ہیں کیلشیم کاربونیٹ کی آن دا باٹم آف سی وہ بیسیکل میڈری پورا وہ ممبرز جن کے اوپر کلشیم کاربونیٹ کھشیل ہوگا اور جب ان کی ڈیت ہوگی تو کلشیم کاربونیٹ ڈیپوزیٹ آن دا باٹم آف سی یہاں تک تھا ہمارے پاس فائلم سیلنٹ ریٹ ہوپفولی آپ نے لرن کیا ہوگا پھر بھی اگر کسی کا کوئی بھی پرابلم ہو انشاءاللہ لازیز پاسیٹیو ریپلائی کیا جائے گا تھینکشو وری مچ